بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی زدن علماء بیٹے ڈاکٹر محمد نئی مسکر میرا نام ہے فارمیسی ٹیکنیشن کے فرسٹ ائر میں ہم بک پڑھ رہے ہیں فارمسوٹکس اب بیٹے کیپسول کینا فردر ٹائپس ہے ہماری بک کے مطابق کتنی ٹائپس ہیں شاباش منتظر کتنی ٹائپ ہے شاباش دو ٹائپس ون اینڈ ٹو اگر ہم بک کو فالو کریں تو پہلی ٹائپ کون سے لکھی ہوئی ہے پہلے ہم ہارڈ ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے ہارڈ نہیں لکھی ہوئی ہارڈ جیلاتین کیپسول ٹھیک ہے بیٹے سی اے پی یہ جس ورڈ کے آگے ڈاٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے وہ ورڈ فرف ایبریویشن ہے وہ پورا ورڈ نہیں ہے دوسرا بیٹے سوفٹ جیلاتین کیپسول اب بیٹے جس طرح نام ہی سے پتہ چل رہا ہے ہارڈ جیلاتین کیپسول یعنی اس میں بیٹے جو جیلاتین ہوگی وہ کیا ہوگی ہارڈ ہوگی آپ نے یہ جو مارکیٹ میں کیپسول ہم دیکھتے ہیں جن کے دو حصے ہوتے ہیں وہ کون سی ہوتے ہیں سارے ہارڈ کہ وہ دیکھا نہیں ان کا شیل وہ منٹ میں کیا ہوتا ہے دبائیں تو کڑک سے ٹوٹ جاتا ہے اب بیٹے ہارڈ جیلاتین کیپسول کو ہم فردر ڈسکس کریں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں کتنے ہی سے ہوتے ہیں فیصل ایک کیپ دوسرا بوڈی اب بیٹے یہ کنسیپٹ آپ کے سمجھنے کے کیپ کا بیٹے ڈائیومیٹر کیا ہوتا ہے وائیڈ چوڑا اور اس کا بیٹے سائز کیا ہوتا ہے سمالر اور بیٹے جو بوڈی ہے اس کا ڈائیومیٹر کیپ سے کام ہوتا ہے لیکن سائز اس کا کیا ہوتا ہے بیٹے لیندھ میں بڑا ہوتا ہے اب بیٹے یہ جو نیلہ یہ کیا ہو گئی بوڈی اور جو ریڈ ہے کیپ جو بیٹے سو ہارڈ جیلاتین کیپسول ہیں وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں کیپ اور بوڈی کیپ کا بیٹے ڈائیومیٹر کہتے ہیں کس کو سادہ زمان میں گلائی اچھا آپ نے کنسیمٹ بنایا اور بیٹے لیندھ ہوتی ہے وہ جی بیٹے ایریا رکبہ کو کہتے ہیں ریڈیس کتر رداس کو کہتے ہیں ڈائیومیٹر محیط کو کہلو بیٹے ٹھیک ہوگا بیٹے یا گلائی یا چڑائی کہلو سمجھنے کے لیے اب بیٹے وہ حصہ جس کا ڈائیومیٹر زیادہ ہو اور اس کی لمبائی کم ہو بیٹے اسے کیا کہتے ہیں اور بیٹے وہ حصہ جس کی لمبائی زیادہ ہو لیکن ڈائیومیٹر اسے کیا کہتے ہیں بوڈی اور بیٹے ہارڈ جیلاتین کیپسول ہم نے تیار کر لیا جیلاتین سے شگر سے واتر سے اور ہارڈ اس کو کرنے کے لیے ریاکٹنگ شگر اور کیا شامل کیا جاتا ہے بیٹے واتر اینڈ جیلاتین یہ بات ہی آد رہ گی بیٹے اس سے کیا کر لیا جاتا ہے ہارڈ جیلاتین کیپسول پیار اب بیٹے کوئی بھی انگریڈینٹ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کیپسول میں کی شکل میں دینا چاہتے ہیں تو کس میں ڈالیں گے بوڈی میں یا کیپ میں بوڈی میں کیونکہ بیٹے بوڈی کو اس طرح کیا کیا جاتا ہے فٹ کر دیا جاتا ہے بوڈی کو بیٹے انگریڈینٹ یا میڈیکا منٹ سے فیل کیا اور اس کے اوپر کیپ کو فٹ کر دیا کیپ فٹ کیوں کی جاتی ہے تاکہ وہ میڈیکا منٹ جب میدے میں پہنچے واتر کے ساتھ ڈیزال ہو پھر کیا ہو حل ہو کے ڈسٹیبیوٹ ہو جائے بیٹے جس طرح ہم ایک چیز کو پانی میں پھینکے وہ بے شک باندھو جب وہ پھولتی جائے گی ایک وقت ایسا آئے گا فٹ جائے گی جو ابھی اس میں سے ایکٹیب انگریڈینٹ ہے وہ ڈسپرس ہو جائے گا ڈسٹیبیوٹ ہو جائے گا بیٹے بات سمجھائی شابہ یہ بیٹے ہم نے ہارڈ جیلٹین کیپسول کو ڈسکس کر لیا اب بیٹے ٹائپس تو ہیں دو قسم کی اور کس طرح کے کیپسول ہیں جن میں یہ کیپ اور بوڈی نہ ہو کون سے دیکھیں آپ نے شابہ کاشف کے لیے تعلی ہیں بیٹے ایسے کیپسول جن کی کیپسول اور بوڈی نہیں ہوتی ان کو کس کیٹیگری میں رکھا ہے سو وہ بیٹے راؤنڈ شکل کے بھی ہو سکتے ہیں گول ٹیوب لمبے بھی ہو سکتے ہیں اور اول انڈا شکل کے بھی یہ جو فش لیور کیپسول ہوتے ہیں بیٹے وہ ہاتھ میں نہیں اس طرح گھمائی رکھتے وہ بڑے اچھا سا لگتا ہے شابہ جیلی ٹائپ سے وہ بیٹے کون سے کیپسول ہوتے ہیں سوف ان کے یا تو میڈیکا منٹ اور جیلیٹن شگر وارٹر کو ملا کر ان کی کمپوزیشن ہی اس طرح ملائی جاتی کہ بیٹے وہ یک جان ہو جاتے ہیں یا بیٹے ان کے اندر کوئی کیوٹی رکھ کے ایکٹیو انگریڈیڈ بھر کے ان کو کس میں چینج کر دی جاتا ہے سوف جیلیٹن میں کلیر بیٹے یہ ٹائچ بھی پھر آگے بیٹے بات آتی ہے کیپسول ڈوزج فارم ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصان بھی اب ایڈوانٹیج فائدہ ڈس ایڈوانٹیج بھلائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی اب اس کی ایڈوانٹیجز فائدے کیا ہیں کیا کچھ بیٹے ذہن میں آتا ہے بیک سائٹ سے جواب دیں ہاں جی بیٹے کیا فائدہ ہے اور ڈوزج فارم پہ اس کی کیا برتری ہے جو دوسری میں نہیں ہے بیٹے اس کا فائدہ کیا ہے کیپسول وہ تو بیٹے گولی کی شکل میں بھی ہم دے سکتے ہیں اس کیپسول ڈوزج فارم کا بیسیکلی فائدہ کیا ہے جی بیٹے جلدی نکل سکتے ہیں جلدی نکلا جا سکتا ہے آپ کی اچھی تجویز ہے جی بیٹے ایزی ٹو سویلو ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے جب میں دیکھوں وہ جواب دیا کرے جی مہربان شاباش کہہ سکتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جی بیٹے شاباش اب بیٹے ایک ایکٹیو انگریڈینٹ یا کیمیکل فارولا انتہائی زیادہ کڑو ہے اب ہم گولی کے شکل میں دیں گے ہو سکتا ہے موہ میں ڈالیں وہ گولی سلائیوہ کے ساتھ ڈیزال ہو کے کیا ہو اس کا ٹیسٹ فورا آجائے لوگ کیا کرتے ہیں اوپ الٹی کر دیتے ہیں وومیٹ کر دیتے ہیں لیکن بیٹے کیپسول ایسی لوزج فارم ہے جس میں ٹیسٹ کا پتہ ہے اب یہ بہت سارے جو میں کسی ایک خاص طبقے کا نام نہیں لوں گا وہ ڈیمبو سمجھتے ہیں سرائکی میں پنجابی میں پرینٹ کہتے ہیں اردو میں اسے بھیڑ کہتے ہیں بہت سارے لوگ وہ خارش ہو نا وہ اپنے ڈشکرییاں دکھانے کے لئے کیپسولوں کے اندر مرے ہوئے کیا ڈال دیتے ہیں تو وہ مریضوں کو دے دیتے ہیں یہ جی ایک صبح کھانا اور ایک شام کھانا یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کو وہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں یہ کیپسول خالی ملتے ہیں نا بیٹے یہ زیرو سائز ان کے سائزز ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ میں نے چاندی ڈال دی اس سے آپ انشاءاللہ طاقتور بان جائیں گے سونا تک کھلاتے ہیں پتہ چلتا گردے فیل ہو جاتے ہیں تو بیٹے اس کا بیسیکلی کیپسول اور بوڈی کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ جو بھی ہو وہ کیا ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ ہم نے موں میں ڈالنا اسے پانی پیا یا میدے میں جا کر وہ بھی جو بھی ٹیسٹ ہوگا میدے میں ٹیسٹ بڈز ہیں ہی نہیں بیٹے اور بیٹے کیا ایڈوانٹیج ہے شاباش کلر بھی کرا سکتے ہیں اور بیٹی شاباش جو ایکٹیو انگریڈیٹ اگر کوئی لائٹ سینسٹیو میٹیریل ہو تو بیٹے اسے کیا کیا جا سکتا ہے کیپسول کی شکل میں دیا جا سکتا ہے فرض کریں ہم کسی کو دھنیے کا تیل چاہتے کہ اسے دیں اب اگر بیٹے وہ ویسی شرب ہو تو ہم پتا چلے ہم نے چمچہ بھرا ادھر تک لانے لگے ہیں وہ سارا اویپوریٹ ہو گئے تو کیا کرتے ہیں بیٹے اسے کیپسول کی شکل میں دیا جا سکتا ہے اور بیٹے شاباش ایزی ٹو ہینڈل یونٹڈوزج فام ہے اور بیٹے بیٹے وہ ہاں شاباش فلیور نہیں ہوتا ہے وہ کر بھی سکتے ہیں اب بیٹے آپ کی بک کو فالو کرتے ہیں آپ کی بک کے مطابق پانچ ایڈوانٹیجز لکھے ہوئے کیپسولز می بی یوڈ می بی یوڈ فار ڈسپینسنگ سالٹ سیمی سالٹ اینڈ لیکوڈ ڈرگ ایزی ٹو سویلو ایزی ٹو سویلو ایز دی آر ٹیسٹ لیس اینڈ ان کیپسول منفیکچرنگ لیس ایجنٹس آر ریکوارڈ ایز کمپیر ٹو بیٹے اب ٹیبلٹ جب ہم نے ایک بنانی ہے فرز کریں پیرا سیٹا مول کی شازے بیٹے تو پیرا سیٹا مول کے ساتھ اس کی ہم نے کوٹنگ کے لیے اس کو ڈس انٹیگرینٹ بائنڈر لوبری کینٹ پتہ نہیں کیا کچھ اس کو بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے لیکن اس میں صرف بوڈی لی اور کیپ لی اور اس کے اندر ایکٹیو انگریڈنٹ کو ڈال دیا یہ اور ٹیبلٹ کی نسبتی سے کیا کرنا ہے مینفیکچر کرنا بہت آسان ہے اور بیٹے کیپسولز کین بی کلرڈ تو پروٹیکٹ فرام لائٹ اور بیٹے دی آر ایزی تو ہینڈل اینڈ کیری ڈس ایڈوانٹیج آف کیپسول کیپسولز کیناٹ بیول فار ایکوز انڈ الکولک پریپریشن ایز دی ویل اٹیک ڈی شیل اس کا ڈیس ایڈوانٹیج کیا بیٹے جو لیکوڈ ڈوز فارم وہ اس میں نہیں دی جا سکتی کیونکہ اگر وہ ڈالا تو یہ فوری طور پہ سویل ہو جائیں گے ان کی جو منفیکچرنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی دوسرا بیٹے ڈیس ایڈوانٹیج ہائیگروسکوپک سبسنانس آر نوار سوٹیبل ٹو کیپسولیٹ دے ابدار موچرنگ میک شیل بریٹر بیٹے جو ایسے اجزاء ہوتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو نمی کیپچر کرتی ہیں مثلا بیٹے کوئی ایسی چیز جو ہم ہوا میں رکھیں اوپن رکھیں تو وہ نمی پکڑ لیتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہائیگروسکوپک بیٹے کوئی بھی ایسی چیز جو ہم ہوا میں رکھیں یا اوپن ایریہ میں رکھیں وہ فوری طور پہ نمی کو کیپچر کر لے اسے کیا کہتے ہیں ہائیگروسکوپ یہ جو دوائیں ہوتی ہیں بیٹے اس میں جو تھیلی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہائیگروسکوپک کیونکہ جو ٹیبلٹ وغیرہ یہ جو بھی کیپسول اس لبدی کے اندر ہوتی ہیں وہ کھولے بھی صحیح وہ جو نمی پکڑتی ہیں وہ فوری طور پہ وہ تھیلی اسے کیا کر لیتی ہے اب ضارب کر لیتے تو جو ہائیگروسکوپک مٹیریل ہیں کیپسول فارم میں نہیں دیا جا سکتا کیونکہ بیٹے وہ تو نمی جذب کر لیں گے اور یہ اگر لیٹوڈ ڈوزج فارم ٹائپ ہو تو یہ کام نہیں کرتا اس کا فنکشن دسترب ہو جائے گا اب بیٹے ہم لیکچر کو سمرائز کرتے ہم سب سے پہلے بیٹے ہم نے کیپسول کی ڈیفینیشن پڑی کیپسول آر سالیٹ یونٹ ڈوزج فارم انٹینڈڈ فار پورل روٹ اب بیٹے اگر ان کی منفیکچرنگ کی بات کریں ان میں جیلیٹن شوگر وارٹر موجود ہوتی بیٹے پھر ان کی ٹائپ کی بات کریں دو ٹائپ سے ہار جیلیٹن کیپسول سوک جیلیٹن کیپسول اب بیٹے یہ ایک واضح کنسیپٹ ہے کہ وہ کیپسول جن کی کیپ اور سے ہوں گے سو یہ بیٹے انڈرسٹوڈ ہے اب آپ کے سامنے ادھر ایک اس طرح دو چیزیں پڑی ہوں تو آپ بیٹے پریکٹیکل ہو تو آپ کو ریکنیز کر لینا چاہی سر یہ ہار جیلیٹن کیپسول ہے دوسرا سر کیپسول کیونکہ وہ ہے جیلیٹن کا بناؤ لیکن اس کی جا سکتا ہے اور ڈس ایڈوانٹیج پڑے بیٹے کے لیکن ڈوزج فارم ہے اس کو کیپسول کی فارم میں نہیں دیا جا آپ کا کوئی سوال ہو